بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائید رہن والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما ہم اردو کہانی سمیرہ کی مانوبلی کر رہے ہیں اور اس کے مشکی سوال کر رہے ہیں آج ہم اس میں مترادف الفاظ کریں گے ایسے الفاظ جو ہم مانی ہوں مترادف الفاظ کہلاتے ہیں مثلا اکلمند اور ذہین جو بچہ اچھے گریٹ لیتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ اکلمند ہے یا وہ ذہین ہے دونوں کا مانی ایک ہی ہے اسی طرح کسرت مچھلیاں بہت کسرت میں ہیں یا مچھلیوں کی بہتات ہے تو کسرت اور بہتات ایک دوسرے کے مترادف ہیں مترادف الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہوتے ہیں جو لکھنے میں تو مختلف ہوں مگر ان کے معنی ایک ہی ہوں یا تقریباً ایک جیسے ہوں یہ الفاظ ایک دوسرے کے مترادف ہوتے ہیں کسی بھی فکرے میں کوئی بھی لفظ استعمال کیا جائے مطلب ایک ہی رہتا ہے جیسے سمیرہ کو سیاہ بلی نظر آئی اب آپ دیکھیں کہ سیاہ کا مترادف کیا ہے کالا یا کالی سمیرہ کو کالی بلی نظر آئی تو سیاہ اور کالی سے مراد ایک ہی چیز ہے کالے رنگ کی بلی تو سیاہ کا مترادف ہے کالی سمیرہ بلی کو گھر کے آنگن میں لے آئی آپ کو پتہ ہے کہ آنگن کس کو کہتے ہیں گھر کا آنگن یا سہن تو ہم اس جملے کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں سمیرہ بلی کو گھر کے سہن میں لے آئی اس سے پتہ چلا کہ آنگن کا مترادف سہن ہے اگلا جملہ ہے اچھے کام کا سواب ضرور ملتا ہے سواب جو ہے وہ اللہ تعالی نے دینا ہے اور سواب کا جو مترادف یا ہم مانی لفظ ہے وہ ہے اچھے کام کا عجر ضرور ملتا ہے تو سواب اور عجر مترادف الفاظ ہیں چلیں اسی بہانے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے ایسے کام ہے جن سے عجر ملتا ہے جب سواب کا باعث ہیں مسکرانا صدقہ جاریہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو مسکراہت چہرے پہ رکھنا بھی ایک اچھا کام ہے پھر سلام میں پہل کرنا ہاتھ ملانا خواتین سے ہاتھ ملاتی ہیں اور حضرات مردوں سے ہاتھ ملاتے ہیں تو یہ بھی ایک کیونکہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں پھر دعا مانگنا بھی اچھا کام ہے آپ اپنے لئے بھی دعائیں مانگیں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں اقارب کے لئے بھی دعا مانگیں بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ جو بندہ کسی شخص کی غیر حاضری میں اس کے لئے دعا مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ اس کے اپنے بھائی کے لئے دعا مانگ رہا ہے اس کو بھی یہ چیز عطا کر دے پھر کسی بزرگ کے لئے دروازہ کھولنا آپ کے اللہ تعالی نے ہرے کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے تو آپ کے جو ہمجولی ہیں جو کہ پڑھائی میں کم ہے ان کو پڑھائی میں مدد کر دینا بھی نیکی کا کام ہے پھر اپنے کچرے کو جو اس میں سے پلاسٹک ایسی چیزیں ہیں جو ری سائیکل ہو جاتی ہیں جو دوبارہ استعمال ہو جاتی ہیں ان کو چھانٹ کر الیدہ کرنا اور جب پھر کٹھی ہو جائیں تو ان کو بیش دینا اور وہ پیسے کسی کے کام آ جانا یہ بھی نیکی کا کام ہے پھر اپنے گھر میں اپنے امی اببو کا گھر کے کاموں میں ہاتھ پٹانا بھی اچھا کام ہے اس پہ بھی عجر ملتا ہے پھر اپنے زبان کو اپنے موں کو بند رکھنا جھوٹ نہ بولنا غیبت نہ کرنا کسی کی برائی نہ کرنا کسی کے بلاوجہ نام نہ رکھنا تو اپنا موں بند رکھنا آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث ہے کہ خاموشی بھی عبادت ہے پھر اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو سوری کہنا معافی مانگ لینا یہ بھی نیکی کا کام ہے اور جب اپنی غلطیوں کا احساس ہو تو اللہ کی طرف بلٹ جانا اللہ سے معافی مانگنا اللہ کو توبہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں پھر اگر کوئی آپ سے معافی مانگے تو اس سے غلطی معاف کر دینا اس کو دوست بنا لینا یہ بھی اچھا کام ہے اور پھر درخت لگانا پودے لگانا یہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں ہمارے ماحول کی صفائی کرتے ہیں یہ بھی صدقہ جاریہ ہے اپنے ہاتھوں کو روکنا کہ کچھرہ نہ نیچے پھینکیں کیونکہ جب تک اللہ ایک حدیث ہے کہ صفائی نصف امان ہے جب تک ہم اپنے ہاتھوں کو نہیں روکتے کہ وہ جگہ جگہ کچھرہ پھینکیں تب تک ہم صفائی نہیں رکھ سکتے تو کچھرہ نہ پھینکنا بھی اچھی بات ہے اور پھر سب سے بڑھ کر واللہ ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر تمام نیکیوں سے بڑھا ہے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا جب بھی آپ کو خیال آئے اللہ اکبر الحمدللہ بسم اللہ پہلا کلمہ دروش شریف کوئی بھی آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں اور اپنے وقت کو کارامت بنا سکتے ہیں اگلا ہمارا جملہ ہے بلی گھر کے باہر آدھی بہوشی کی حالت میں تھی بلی گھر کے باہر نیم بہوشی کی حالت میں تھی تو آدھی اور نیم آدھی بہوشی اور نیم بہوشی بھی مترادف الفاظ ہیں آدھی اور نیم ہمیں ہر جاندار کی دیکھوال کرنی چاہیے دیکھوال کا مترادف کیا ہے ہمیں ہر جاندار کی نگے داشت کرنی چاہیے گھر میں جو جانور رکھتے ہیں ان کو ساف ستھرا رکھنا چاہیے ان کے کھانے پینے اور ان کی پانی اور ان کی باقی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے تو دیکھوال کار مترادف ہے نگے داشت تو پیارے بچوں تو ہم جو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اس کا مقصد خالی کلاس میں پوزیشن لینا نہیں ہے بلکہ ہماری پڑھائی کے مقاصد تین ہے اچھا پاکستانی شہری بننا اچھا انسان بننا اور اچھا مسلمان بننا اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے تو آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں کم از کم روز کی تین آیات آپ کو پتا چلے کہ آپ ہمیں اللہ نے کس لئے دنیا میں بھیج ہے ہمارا رب کون ہے وہ ہمارے سے کن باتوں پر خوش ہوتا ہے امید آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقا موسیقا موسیقی